ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ان سائیڈ ویڈ ڈلال ڈار اور پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرا ونڈے میچ بھی جیت لی ہے پہلا میچ بھی پاکستان نے چیز کر کے جیتا تھا آج ٹارگٹ بھی بڑا تھا 337 رنز کا ڈیرل میچل نے لگا تھا دوسرے میچ میں سنچری بنائی اور بڑی زبردست ٹوم لیتھم نے بھی بیٹنگ کی لیکن پاکستان کے جو فخر زمان بہتنین فارم میں اس وقت وہ چل رہے ہیں پہلے میچ میں انہوں نے سنچری بنائی اور آج انہوں نے اپنے کیریئر کی دسویں سنچری بنائی اور سب سے اچھی بات یہ کہ بابا رازم بھی اچھا کھیل رہے ہیں محمد رزوان بھی اچھا کھیل رہے ہیں تو پاکستان کا جو ٹاپ آڈر ہے وہ اس وقت بڑے اچھے فارم میں لگ رہے ہیں لیکن یہاں پہ پھر میں وہی بولوں گا کہ کچھ پاکستانی اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں کہ جی بس اب تو ورڈ کپ پکا ہمارا ہے کیونکہ پاکستان کی جو ٹاپ فور ہیں وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں اور بالنگ جو ہے لیکن اس کے بھی جو کنسان ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا لیکن یہ بھی میں بولوں گا کہ آپ بالرز کو زیادہ کریٹسائز نہ کریں اور جو بیٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ اوور ریٹ نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی بیٹنگ کے لئے بہترین پیچھتی ہے اور بہت ہی ایسی تھا یہاں پہ بیٹنگ کرنا اسی لئے ہم نے دیکھا کہ دونوں میچز میں بڑے سکور ہوئے خاص طور پر آج تو 337 بھی ایزیلی پاکستان نے چیز کر لیا اور سات فٹوں سے پاکستان نے میچ جیت لیا تو اثر انتہان تب ہوگا جو پھوٹی ٹرکی بکٹ ہوگی کیونکہ انڈیا میں ایسے بھی کچھ گراؤنڈز ہوں گے کہ جہاں پہ 250 جو ہے وہ بھی بڑا چیلنجنگ ٹوٹل ہوگا اور اس کو چیز کرنا بھی مشکل ہو سکتے لیکن جو اچھی بات نظر آ رہی ہے کہ ڈیفرنٹ کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے احسان اولا کو موقع دیا گیا شاہین افریدی کو بہت اچھا بھی بات ہے کہ ریس دیا گیا شداب خان کو ریس دیا گیا کیونکہ یہ پلیئر جو ہیں تینوں فارمیٹ میں پی ایس ایل میں بھی یہ سارے سارے میچز کھیلے سینئر پلیئرز ہیں یہ اپنے اپنے ٹیموں کے اور افغانستان کے خلاف بھی کچھ کھلاڑی ان میں سے کھیلے پھر نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کے سرے سے ٹی رنٹی بھی تھی وہ بھی کھیلی اور یہاں بھی پانچ میچ ہے تو کافی زیادہ بھی پاکستان کو میچ کھیلنے کو ملیں گے تو کھلاڑیوں کے پاس کوئی کرکٹ کھیلنے کی کمی نہیں ہوگی پاکستان کے انہف پریکٹس ہوگی انہف آپ کو کومبینیشن سٹرائر کرنے کا موقع ملے گا اور فخر زمان جو ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا برڈ کپ پر کی ایسا فارم چلتا رہے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں پہ پچھ تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو ان کو کافی دشواری ہوتی ہے تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھئے گا ہماری امید ضرور ہے کہ فخر زمان اسی فارم کا سلسلہ جاری رکھیں اور ورلڈ کپ بھی اسی طرح کھیلیں لیکن ان کو بھی ہمیں مجھے لگتا ہے جسے کراچی میں تھوڑی سی مشکل ایک پچھ بنا کے دینی پڑے گی تاکہ ان کو اس پچھ پہ کھیل کے بھی تھوڑا سا ان کو وہ پریکٹس ملے مشکل پچھ پہ کھیلنے کی تو بابر آزم نے بھی 50 کی اور کافی ریکارڈز بیرا جہاں ان کے وہ قریب آ گئے ہیں کیونکہ اگلے میچ میں امید ہے کہ وہ پانچ ہزار رنز کر لیں گے اور تیس ترین وہ فاسٹس بیٹر بن جائیں گے پانچ ہزار رنز بنانے والے کیونکہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہاشی ماملہ کے پاس سے انہوں نے 101 اننگز میں کی تھی اور بابر کی 95 میں 96 اننگز ہیں اور ان کے رنز 4900 آرڈی ہو چکے ہیں بلکہ میرے خال سے پانچ ہزار کے وقت کافی قریب پہنچ چکے ہیں تو ایسے میں میرے خال سے ریکارڈز بھی کافی بنیں گے ورلڈ نمبر ون بیٹر ہیں تو ان کی رینکنگ بھی اپروو ہوگی فخر کی بھی رینکنگ بھی اپروو ہوگی تو پاکستان کے بیٹرز تو بہت اچھا کرتے ہیں اب امید کرتے ہیں کہ کراچی میں ایسی پچ بنائی جائے کہ تھوڑے اسی بولر جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کونفیڈنس ملے اور وہ بھی ذرا آؤٹ شاوٹ کریں ہاری صوف نے چار آؤٹ تو کیے لیکن سیونٹی ایٹ رنز بھی دیئے اور نسیم شاہ نے پہلے میچ میں بڑی زبردست بولنگ کی تھی 29 سن دے کے دو آؤٹ کیے تھے تو ان کو بھی تھوڑا مرحال سے ان کا مرال بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو تھوڑی بولنگ کے لیے اچھی پیچ دے کے اور پھر آپ کو بہت یاد ملا دوں کہ اگر پاکستانیے سیریس 5-0 سے جیتے گا تو ورلڈ نمبر ون آڈیا ٹیم بن جائے گا اور ورلڈ کپ سے کچھ مہینے پہلے بڑی سیکلوجیکل ایج ہوگا پاکستان کو اگر ورلڈ نمبر ون ٹیم وہ بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے باقی سپورٹ سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام نیوز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک خیال رکھئے گا